اور آپ پردہ کہاں تک بلیف کرتے ہونا چاہیے کس حد تک پردہ کرنا چاہیے پردہ دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عورت کی سب سے اٹریکشن کی جگہ چہرہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے چہرے کے پردے کی ضبورت نہیں ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے اٹریکٹفل چیز عورت کی چہرہ ہے بیسے ظاہر ہے یہ شادی سے پہلی ہوتا ہے شادی کے بعد تو اس کے اخلاقیات سب سے زیادہ بیٹر کرتے ہیں تو صورت عورت بھی آپ کو چڑیل نظر آئے گی اور بس صورت عورت بھی آپ کو پر ہی نظر آئے گی اگر آپ کے ساتھ اس کے معاملات درست ہیں اور میں دوست ایک کہا کرتے ہیں کہ شادی کے سال کے بعد تو بہن بھائی لگنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ حقیقت بات ہے وہ ایک چھوٹا سا فیکٹر ہوتا ہے اصل چیز تو ہے کہ آپ کے ساتھ معاملات کیسے چل رہے ہیں تو پردہ آپ چونکہ پردے کا تعلق ہے غیر محرم کے ساتھ ہے تو یقیناً چہرے کا پردہ ہونا چاہیے عورت کو یہ آنر دی گئی ہے کہ وہ کموڈرڈی نہ بنے یورپ اور امریکہ نے کوئی ازادی نہیں دی ہے اسے اس طرح بے پردہ گھومنے کی وہاں پہ دیکھیں جو مسلمان عورتیں ہو رہی ہیں وہ خود اپنی مرضی سے پردہ کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں ہم سیکیور فیل کرتے ہیں بنسبت اس کے کہ ہم بے پردہ پھر ہیں وہاں تو چلے اس چیز کو وہ حراسمنٹ تصور کرتے ہیں یہاں پہ تو برکے والی کو بھی نہیں چھوڑتے آپ نے دیکھا لیکن بنسبت جو عورت کھلے چہرے کے ساتھ یہ کھلے بالوں کے ساتھ بھیر رہی ہے اس کی نسبت ایک باپردہ عورت اپنے آپ کو زیادہ سیکیور فیل کر رہی ہو یہ آپ عورت سے پوچھ لیں جو پردہ کرنے والی ہے ابھی بھی جتنی آپ کی ایکٹرس ہیں وہ تو وہ تو ویسے ہی پردہ ہے کہ ساتھ جاتی ہیں اور حقیقت بات ہے جو لوگ پردہ پہلے نہیں کرتے تھے اگر آپ ان سے پوچھیں میری وائیف شادی سے پہلے صرف چادر لیتی تھی لیکن میں نے شادی سے پہلے اسے بتایا کہ بھئی وائیف کو والدہ کے طور پیدا تو کوئی انٹریکشن نہیں تھا کہ بھئی اس طرح برکہ پہنا ہے نگاہب کرنا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں اس میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں کونفیڈنس بھی زیادہ آتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ اس طرح نہیں دیکھ رہے ہوتے دیکھ لیں گے زیادہ زیادہ کیا نظر آ جائے گا مگر علی بھائی اگر اس میں جو چیز آپ کو سب سے زیادہ اٹریکٹیو لگتی ہے وہ ایک تو سبجیکٹیو ہو گئی کہ ہر انسان کو کسی خاتون کی کوئی چیز اٹریکٹیو لگ سکتی ہے آواز مثال کے طور پر کسی مرد کو اٹریکٹیو لگ سکتی ہے تو پھر وہ گفتگو بھی نہیں کر پائے اس کو اجازت نہیں ہے گفتگو کی اجازت تو ہے گفتگو کی آواز میں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں آواز میں نہیں ہے گفتگو کرنے کی اجازت ہے دوستییں چلانے کی اجازت نہیں ہے درسے قرآن سننے کی اجازت نہیں ہے اور اگر جب خواتین داخل ہونا شروع ہو گئی ہیں ورک فورس کے اندر کام بھی کرنے لگ گئی ان کی ایک طرح سے مالی آزادی بھی اس چیز کے اندر ہے تو وہ اس چیز کو کس طرح برقرار رکھ سکتی ہیں اگر ان کو ورک فورس میں جانے کے لئے اپنی فیلڈ کے اندر کام کرنا چاہیے مجھے بتائیں آپ نے اب کوئی ہالی ووڈ کی کسی کوئی بڑی سی لڑاکو قسم کی عورت کا حوالہ نہیں دینا کیا ایک عام جو فوجی عورت ہے ایک مرد فوجی کا مقابلہ کر سکتی اپنی طاقت عام نہیں کر سکتی زیراہ اولیمپکس بھی لادہ ہوتے ہیں کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ مردوں کی حاکی کی ٹیم کا عورتوں کی حاکی کی ٹیم کے ساتھ مقابلہ ہوں یہ تو ہم نے خود مانا ہوئے نا کہ مرد و عورت برابر نہیں ہے ہیومن ڈگنٹی کی بات نہیں کر رہا اس میں برابر ہیں اس میں بعض وقت عورتوں کا مردمہ زیادہ ہو جاتا ہے میں یہ بات کروں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک ساخت بنائی ہے اس میں عورتوں کو اس فیلڈ میں جانا چاہیے جہاں پر ضرورت ہے مثلا میڈیکل کی فیلڈ میں عورت کی ضرورت ہے بخاری مسلم میں احادیث موجود ہے غزبہ بدر اور اہد کے موقع پر جو زخمی تھے نا ان کی مرہم پٹی عورتیں کرتے حالانکہ یہ پوسیبل تھا کہ مرد بھی کر سکتے لیکن ظاہر ہے کہ مرد جو ہے وہ اس میں صبر اس اعتبار سے ذرا کام ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اگر کوئی آئی ہوئی کر رہا ہوگا وہ اس کو ڈانڈ بھی دے گا اسی لئے آپ دیکھیں نرسنگ والا باملہ زیادہ تر عورتوں کے ذریعے گائنہ کالوجسٹ اب عورتیں پاکستان میں کتنی آئیں کتنی بڑی نعمت ہے وہ بچیاں جو نے پوری زندگی ہجاب کیا ان کے لئے کتنے وہ کمفرٹیبل زون کے اندر ہیں کہ وہ کسی عورت کے پاس جو گائنی کی ڈاکٹر رہ جائے اس فیلڈ میں جانا چاہیے ان تمام فیلڈ کے اندر جو عورتوں سے لیٹڈ ہیں اس میں عورتوں کو جانا چاہیے ایک عورت اگر سپاہی بننا چاہے تو صحیح نہیں میرے خیال ہے کہ وہ کس لیول تک جا کے ہاں اگر وہ کوئی انٹرلیکشل انپورٹ دینا چاہتی کسی ایسی فیلڈ میں کمپیوٹر کی فیلڈ میں یہ ایسے ہے تو وہ ضرور کریں باقی اب مجھے بتائیں پریٹیکلی تو اب وہ ساری باتیں باہر نہیں آتی ہیں یہ جو لیڈیز پولیس کے ساتھ جو افیسر کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو خط بھی لکھے ان کے آسٹرس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے یا یہ غیر معمولی جذب ہے اور یہ ایک واقعہ نہیں آؤرہال ہے لوگ اپنی عزت کی وجہ سے چھپائے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ادروائز مرد و عورت کا جہاں بھی اختلاعات ہوتا ہے وہاں اینڈ ریزلٹ یہ ہوتا ہے یہ ایسا ہوتا ہے آپ جو مرضی کر لیں جتنی مرضی کے دگر لگا لیں یہ ایسا اس طرف معاملات چلے جاتے ہیں تو بس اپنی فیلڈ میں انہیں رکھیں لیڈیز پولیس رکھنی ہے پھر ان کا مکمل سسٹم الادہ رکھیں مردوں سے ان کا کوئی اختلاعات نہ رکھیں وہ جرم بھی جو خاص طور پر خواتین کے جرم ہوگی انہی کی انویسٹیکیشن کریں اور جب کسی خاتون کو گرفتار کرنا ہے تو ٹھیک ہے اختلاعات کے ہم خلاف ہیں برد و عورت کا اختلاعات اور یہ اتنا خطرناک ہے یعنی خطرناک ہے کہ مدارس میں بھی جہاں مرد و عورت کا اختلاعات ہوتا ہے نا وہاں پہ پہلے وہ شاگردنی ہوتی ہے اور پھر وہ مفتی صاحب کی چوتھی وائف بن جاتے ہیں دوسری پھر تیسری پھر چوتھی پھر اس کو مدرسہ بھی کھول دیتے ہیں پہلے بڑے پاکیزہ جذبے کے ساتھ ایک دوسرے کو تعلیم سکھا رہے ہوتا ہے انہی سے آپ نے کہا نا کہ ان کو بھی شروع میں خیال تو نہیں آتا ہوگا پھر معاملات آگے چال پڑے یہ آلٹیمیٹلی ایسا ہو جاتا ہے تو رولز جو ہے نا ریلیجن ہمیشہ جنرل رول بناتا ہے سپیسیفک رول بان نہیں سکتے ورنہ تو مسئیبت کھڑی ہو تو آپ نے اس ڈسیپلن کو فالو کرنا ہے آپ کر کے دیکھیں ابھی تک بھی تو لوگ کرتے تھے نا اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ عورتوں کو اس سوالے سے جو کیا ہے یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ کروا کے دیکھ لیں اگر انہی چیزوں ہیں